پاکستان نے ابھی ایک اور خبر ریلیس کی ہے ان کے مطابق ایک ویڈیو لیگ ہوئی ہے جس میں تحریک طالبان افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہم نے ریونج لینا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو گڈ طالبان تحریک طالبان افغانستان والے تھے وہ بھی اب بیڈ طالبان ہیں اس ساری صورتحال پہ پھر آہ ٹریڈ کی بات جو چل رہی ہے یا پاکستان کی طرف سے بس چل رہی ہے آہ شور کیا جا رہا ہے بات چیت کریں گے بہت دنوں بعد ہم میجر گورواریہ جی سے سواگت کرتے ہیں دیلی سنگا سر آپ کے بہت شکر گزار ہے آپ ہمیں سمیں دے رہے ہیں سر یہ پہلے تو تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ابھی ابھی پاکستان کو کچھ مہینوں سے کیوں انکشاف ہو رہا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان والے ان کے دشمن ہیں سر ہر سمیں ان کے دشمن تھے انہی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پتہ نہیں کون سے خواب میں یہ لوگ جی رہے تھے پاکستانی پانچمہ صوبہ بنائیں گے اور سٹریٹیجک ڈیپت کریں گے افغان تو آج سے نہیں سر یہ جب شاہ تھا افغانستان کا جو راجہ تھا جس کو ہٹا دیا تھا بعد میں اور پھر وہ کومنسٹ آئے سر کھلک پارٹی ہوا کرتی تھی ایک پرچم پارٹی ہوا کرتی تھی اس کے بعد سوویٹ انویجن ہوا سر یہ دونوں بائی دے ہوئے کومنسٹ پارٹیز نہیں پھر ان کے سپورٹ کی چکر میں نائنٹین سیمٹی نائن میں سوویٹ انویٹ آیا سر اندر اور نائنٹین ایٹی نائن میں گیا اس کے بعد طالبان آ گئے سر آپ کو پتہ ہی ہے نجیب اللہ کو جب ہینک کر دیا تھا سر سریام ٹریزیڈنٹ کو ہینک کر دیا اس کے بعد پھر نائن ایلیون ہو گیا سر پھر امریکنز آ گئے ابھی پھر طالبان آ گئے اس میں سے کسی نے بھی سر کسی نے بھی پاکستان کے ساتھ اچھے رشتوں کی بات نہیں کری ڈیورنڈ لائن کسی نے ایکسیپٹ نہیں کری اچھا ایک اور اس میں ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے جو میں اکثر آڈینسز کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں سر کیا ہوتا ہے کہ لوگ خاص طور سے پاکستانیوں میں یہ ہے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے because of training تربیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور چکر میں ہو سکتا ہے they don't want to listen to the truth ان کو سچ سننے میں صرف بڑی موت آتی ہے کیونکہ سچ پھر ہر argument کو demolish کر دیتا ہے یہ جو شاید میں نے آپ کے پروگرام میں ایک بار پہلی بھی بولا تھا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو افغان آ کے اٹیک کر رہے ہیں وہ آج سے اٹیک کر رہے ہیں سر وہ ہزار سال سے اٹیک کر رہے ہیں یہ گزنوی گوری ابدالی یہ کون تھے سر یہ کہاں سے آگئے تھے یہ یہ کون سے ملک کے تھے یہ لوگ they were afghans essentially the mughals though originally hailing from اوزبیکستان اور اوزبیکستان سے پھر وہ افغانستان آئے پھر افغانستان سے بھارت آئے تو یہ تو نورٹ سے آتے ہیں جتنے بھی انویڈرز تھے جن کے نام پہ انہوں نے اپنی مسائلیں بنا رکھی ہیں اور جنہوں نے اپنے ان کے نام پہ یہ سب چیزیں اور بنا رکھی ہیں کہ ہمارے ہیروز ہیں ہمارے قومی ہیروز ہیں تو سر یہ ان کے قومی ہیروز تو پچھلے ہزار سال سے ان کو مارتے آئے ہیں بس یہ فرق تھا کہ پہلے وہاں پہ ہندو رہا کرتے تھے اب ہندو نہیں ہیں تو مسلمانوں کو مار رہا ہے انہوں نے تو مارنا ہے انہوں نے آنا ہے ایک تو یہ چیز ہے ایک تو اتیاز کی بات ہم کرنے ہسٹری یا پھر تاریخ کی بات کرنے دوسری چیز ہے کہ سر یہ پاکستان نے ایک چیز بتائی کوئی ایک انہوں نے تھیوری اپنے دماغ میں سوچی اور پھر اس تھیوری کے پیچھے پروپاگینڈا مشین اپنی لگائی آنے کی پاکستانی میڈیا لگایا اور پاکستانی میڈیا لگانے کے بعد پھر سب کو بولا کہ یہی سچ ہے یہی سچ ہے یہی سچ ہے اور پھر لوگ وشواس کرنے لگے جیسے انہوں نے یہ وشواس کر لیا تھا کہ تالیبان آتے ہیں ان کو کشمیر مل جائے گا ریٹ سر یہ امران خان نے امران خان کے جو سپوکس پرسن تھے انہوں نے تیلیویجن پہ بولا ہے دو بار تمہیں نے سنائے سر ایک لیڈی نے بولا تھا اور ایک اور بندے نے بولا تھا انہوں نے پاکستانی تیلیویجن پہ بولا تھا کہ اب یہ افغان تالیبان آ گئے ہیں اب یہ ہمیں کشمیر دلائی گئے یہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ افغان تالیبان نے آتے ہی سب سے پہلا جو حکم انہوں نے جاری کرا یہ بولا کہ تحریک تالیبان پاکستان والوں کو جیل سے رہا کرو اور ہزاروں کی تعداد میں افغان جیلوں میں تحریک تالیبان پاکستان والے قید تھے انہوں نے ان کو چھڑوا دیا اچھا ان کو چھڑوا دیا عمران خان تھوڑے سمجھ کے بعد یہ کہنے لگے کہ ان کو سیٹل کرو یہاں پہ سیٹل کرو ٹرائیویل ایریا میں پانچ ہزار کو سیٹل کروا دیا اس نے کہیں یہاں کہیں یہاں لوگوں نے منع بھی کرا بہت لوگوں نے اوبجیکٹ کر رہا انہوں نے بولا نہیں اب نہیں تو نہیں اب وہ ان کو ٹھوک رہے ہیں سر یہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ان کی سٹریٹیجک سمجھ جو عمران خان کی وہ بڑی تاریخی ایک سپیچ تھی ایڈریس ٹو دی نیشن کی ذہنی آزادی مل گئی ہے افغانوں کو اور اوکیپیشن ختم ہو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سر اور آئی ڈونٹ نو سر انڈیا کی دیکھئے انڈیا کی اکانومی اتنی بڑی ہے سر اور فیفت لاجسٹ ابھی تھرڈ لاجسٹ ہو رہی ہے آپ نے کبھی ہمارے کسی بھی لیڈر کو ہمارے کسی بھی نیتا کو بڑی بات کرتے ہوئے میں دیکھا ہوگا سر جو پوائنٹ پہ ہے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے پاکستان میں یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا بس انہی کا انتظار کر رہی ہے اور جب پاکستان اپنا سر ایسے ایسے ہلائے گا تو پھر سورج جو ہے وہ پورپ سے رائز کرے گا اور پسچے مجھا کے ڈوب جائے گا تو یہ پاکستان کا ویٹ کر رہا ہے بیسکلی یہ ان کو کسی نے سٹوری سکھائی ہوگی سر بچپن میں کہ تم بہت اہم ہو وہ ایک شہر ہے کہ میں بہت اہم تھا یہ میرا وہ اہم تھا یہ اس قسم کا چکر ہے تو انہوں نے پوری ان کی مسرینگ سٹیٹیجک ڈیپت کی پوری افغان پولیسی کی مسرینگ ہنڈر پسنٹ مسرینگ سر اور اس سے پھر نہیں سیکھ رہے یہ پھر نہیں سیکھ رہے سر یہ پھر قبول نہیں کر رہے کہ ان سے گلتی ہوئی ہے کان پکڑ کے توبہ کریں اور قوم سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور سے اپنی خود پاکستانی قوم سے معافی مانگیں کہ ہم سے بہت بھاری گلتی ہو گئی ہے ہم نہیں پڑ پائے اس پوری سچویشن کو ٹھیک سے ریٹ نہیں کر پائے ہم نے جھوٹ بولا آپ سے اور آج سے ہم صحیح رستہ دیں کہ سر افغانوں سے یہ نہیں لڑ سکتے ان کو بہت غلط فہمی ہے بہت بڑی آفغان مار مار کے دنبا ان کو افغان سے افغانوں سے نہیں لڑنا ہے ان کو ان کو نہیں لڑنا چاہیے ان کو ان سے بات چیت کرنی چاہیے ان کے فارین منسٹر کے پاس ہر ایک ملک جانے کے لیے پیسے بھی ہیں ریسورسز بھی ہیں وسائل بھی ہیں ان کے پاس سمیں بھی ہے ان کے پاس intent بھی ہے افغانستان جانے کا ان کا intent نہیں ہے یہ اپنے فارین منسٹر یہ ان سے انگیج تو کرے ہیں افغانز کے پاس جا کے وہاں پہ ڈیلیگیشن تو بھیجیں ان کو انوائیٹ تو کریں اسلام آباد ان سے باتچیت تو کریں یہ ان سے باتچیت نہیں کرنا چاہتے ان کا یہی ہے کہ جیسے ایک زمانے میں وہ چودری تھا نا سب وہ گاؤں میں چودری ہوتا ہے نا وہ جس طریقے سے اپنا بدبہ مزدور جو ہوتا ہے جو آری ہوتا ہے جو اس کا جو بانڈڈ لیور ہوتا ہے اس طریقے سے they want to talk that language with افغانز اور ان کو ایک بہت آخری چیز کہہ دوں گا سر ان کو بہت بڑی پاکستان میں لوگوں کو غلط فینی ہے اور یہ حمید گل جیسے لوگوں نے یہ جھوٹ پھیلایا ہے پھر اوریا مقبول جان جیسے لوگوں نے جھوٹ کے اور اوپر بوٹ پولش کری ہے سر اور اپنی عوام سے جھوٹ بولا ہے پہلے حمید گل نے پھر اوریا مقبول جان جیسے لوگوں نے اور وہ جھوٹ کیا ہے جھوٹ یہ ہے کہ 1989 میں جب روس واپس گیا اور پھر روس کے ٹکڑے ہو گئے افغانستان سے واپس گیا پھر اس کے ٹکڑے ہو گئے تو اس میں پاکستان کا اہم کردار تھا پاکستان نے توڑ دیا روس کو یہ سٹوری سناتے ہیں سر اتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنے بچوں سے یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بولتے ہیں پاکستان کا صرف یہ کردار تھا کہ امریکہ سے پیسے لیے اور دہشتگرد بنائے ان لوگوں نے اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار تھا ہی نہیں لڑا تو افغانوں نے پیسہ امریکہ نے دیا کریڈٹ افغان مجاہدین نہیں لیتے افغان مجاہدین نہیں لیتے پاکستانی زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں ان سے اس چیز کا اور چھت سے چھاتی ٹک ٹک کے بولتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کوئی مارکہ مار دیا تو سر all these pigeons are now these these things are coming home to roost اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کا جی میں سب آپ نے ذکر کیا وہ کچھ ایسے سال تھے جب سویل یونین ٹوٹا تو میں اس وقت اسی علاقے میں رہتا تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ اس کے ٹوٹنے میں ان کے economic crisis کا زیادہ حال تھا یہ ظاہر ہے Americans کی وجہ سے ہوا تھا create خیر وہ ایک الگ بیس ہے میں سب آپ نے سر ذکر کیا کہ افغان یا طالبان کبھی بھی پاکستان کے دوست نہیں تھے مگر دوسرا angle ایک اور ہے افغانوں کا کہنا ہے جو طالبان نہیں ہیں جو اکثریت ہیں وہ عام افغان ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا کبھی دوست نہیں تھا اب طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا کبھی دوست نہیں تھا اس نے ہمیں استعمال کیا تو سر یہ جو angle کہ پاکستانیوں کا کہ کبھی طالبان یا افغان دوست نہیں رہے لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ پاکستان بھی کبھی ان کا دوست نہیں رہا آپ اس angle کو سر کیسے دیکھیں یہ جو آپ angle بتا رہے ہیں یہ زیادہ سچ ہے اور یہ زیادہ بڑا angle ہے انہوں نے جب میں کہتا ہوں کہ دوست نہیں تھے میرا یہ مطلب ہے کہ دورن لائن کو کبھی نہیں انہوں نے مانا قبول کرا اور جو پاکستان کی جو جیوگریفک حدود ہیں ان کو افغانستان تسلیم نہیں کرتا افغانستان نے کہتا ہے کہ گلت ہے اٹک تک کلیم کرتے ہیں ایک تو یہ بات ہے لیکن ایون طالبان یا ایون عام افغان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دیکھیں صرف وہ ایک میں نام بھول گیا ہم نے آپ کی شومی ایک بار پہلے بھی ذکر کر رہا تھا وہ ایک ambassador تھا طالبان کا اس نے کتاب لکھی تھی my life with the Taliban اور وہ طالبان کا ambassador تھا اور اسلام آباد میں طالبان کے embassy میں اس کی پوسٹنگ تھی تو اس کو arrest کر کے اس کو پکڑ کر کے پاکستان نے americans کو دے دیا تھا خود کے ambassador کو پکڑ کے انہوں نے پاکستانیوں نے اس کو دے دیا تھا اس کا نام مجھے یاد آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس نے بولا تھا کہ پاکستانیز have they have two tongues in one mouth they speak with a poke tongue یہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ چیز ہیں سر یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ پورا یہ ان کا تاریخ دیکھ لیں آج کی تاریخ میں میں main point پہ آتا ہوں سیدھا کہ جس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے afghanوں کو پالا یہ کہتے ہیں اتنے سالوں تک ہم نے afghanوں کو روٹی کھلائی afghanوں کو پالا ایسا پاکستانی کہتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں اور سر top ان کے جرنیل سے لے کر بیوروکرائٹ سے لے کر جو ریڈی چلاتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے سر انہوں نے afghanوں کو انہوں نے afghanوں کے گھر میں آگے لگئی سب سے پہلے کیوں afghan 79 کے پہلے نہیں آئے یہ soviet invasion کے بعد ہی کیوں آئے جب soviet invasion ہوا تو تھوڑے تھوڑے آئے پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ایران دی گئے تھوڑے ادھر گئے ادھر گئے جب پاکستان نے وہاں پہ مجاہدین بھیجنا شروع کرے جب مدرسوں میں ویپن ٹریننگ کر کے ان کو بھیجنا شروع کرا جب فارملی afghanistan descended into civil war وہ سب لوگ بھاک کے آ رہے ان کے رشتہ داری یہاں پہ تھے ان کے سیم ٹرائبز تھی وہی پشتونوں کی ٹرائب یہاں تھی وہاں تھی تو پاکستان afghan یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ملک میں آگ لگائی ہے اور پھر ایک تو ہمارے ملک میں آگ لگائی ملک میں آگ لگانے کے بعد پھر ہم پہ احسان بھی جاتاتے ہیں کہ تمہیں ہم نے روٹی کھلائی اور ہمارے اوپر انہوں نے یو ان سے پیسے بھی کمائے تو وہاں پہ شدید نفرت ہے پاکستانیوں کو لے کے پاکستانیوں کو کیا لگتا ہے پاکستانیوں کو جنرلی یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان میں اس کے اوپر تھیوری جو چل رہی ہے پاکستان میں یہ مانی جانی ایک تھیوری ہے کہ صاحب کچھ نہیں ہے انڈیا کی ساجش ہے انڈیا نے پیسے کھلا دی مطلب اپنی قوم سے جھوٹ بولنا کہ ہم تو بڑے صاف تھے بھی مسلمان ہیں ہم نے بالکل سچی بات کری ان کے ساتھ ہر سمیں حقی بات کری لیکن یہ ہندو کافر آ گیا اور ہندو کافر نے بیچ میں گیم بدل دیا اس نے پولٹکس کیونکہ افغان بڑے معصوم ہیں ان کو پیسے دے دیئے تو افغان پھر ان کا دماغ بدلی کر دیا ان لوگوں نے یہ کہانی پاکستانی سناتے ہیں سچ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے امریکن سے پیسے لیا ہے ڈانالڈ ٹرم نے میرے ورڈز نہیں ہیں اور سٹنگ پریزیڈنٹ اس سمیں امریکہ کا جب اس نے بولا کہ دھوکے باز ہیں یہ لوگ تو بسیکلی کیا ہے کہ ان کو دھوکے باز امریکہ بھی کہتا ہے ان کو دھوکے باز افغان بھی کہتے ہیں ان کو دھوکے باز بھارت بھی کہتا ہے ان کو دھوکے باز ایران بھی کہتا ہے اور یہ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے سرکہ یہ چائنہ کو دھوکہ دی رہا ہے چائنہ الٹا ان کو دھوکہ دے رہا ہے تو یا تو پاکستان دھوکہ کھا رہا ہے یا پاکستان دھوکہ دے رہا ہے یہ نارمل نہیں چل پا رہے سرین جی میرے صاحب اس سے پہلے کہ ہم بھارت پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں جو ٹریڈ کی باتیں ایسے ہی اچھا لی جا رہی ہیں ان کی طرف جائیں تھوڑا سا ہم یہ جو ریشیا میں ٹیررزم ہوا اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی جڑا ہوا ہے افغانستان کی دھرتی کے ساتھ چار تاجک لوگ جو افغانستان کے ساتھ کا ملک ہے اور بہت انفلوئنس ہے دونوں ملکوں کا ایک دوسرے پر تا چار تاجک نیاد لوگ آ ریشیا میں پکڑے گئے اس ٹیررزم کو آپ کیسے جوٹے ہیں کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھئے یہ تو روس میں ٹیررزم کر رہے ہیں تو ہمارا تو اب بہت برا حال ہوگا کیونکہ اب پاکستان ٹیررزم پہ بہت فوکس کر رہا ہے دیکھیں سب پاکستان پاکستان ٹیررزم پہ فوکس کر رہا ہے کیونکہ پاکستان نہیں پال پوس کے سب بڑے کرے ہیں طالبان انہوں نے پیدا کر دیا سر انہوں نے لشکر پیدا کر دیا جیش پیدا کر دیا ٹی ٹی پی پیدا کر دیا سارے کے سارے ٹیرر گروپ سے پاکستان میں سارے کے سارے ٹیرر گروپ سے انہوں نے پال کے پوس کے بڑے کرے ہیں جنم داتا وہی ہیں جنم انہوں نے دیا ہے پاکستان نے تو فوکس تو رہیں گے یہ پہلی بات دوسری چیز ہے کہ سر میں کنونس نہیں ہوں اس ٹیڑڈ فیک سے اس میں کچھ ہے which is not adding now ہم لوگ جو بات کر رہے تھے سر before the starting of the session ایک تو وہ بہت بڑا متع ہے اسلامی سٹیٹ کے سوسائیڈ اٹیک یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک تو انیس سال کا اس میں لڑکا سر ٹھیک ہے جی وہ پہنچ گیا اب جب وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور مارا تو ان لوگوں کو پکڑا پھر یہ پکڑے کیسے گئے مجھے یہ تو ایسے اٹیک سوسائیڈ اٹیک ہوتے ہیں جبکہ جو ان کے بیان ہیں ان کے بیان ہی ہیں کہ صاحب وہاں پیسہ ملا بہت ماترہ میں یہ انہوں نے بولا اور یہ تاجک ہیں سر ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا کہ افغان طالبان میں تاجک لوگ کتنے ہیں because as far as I know it is a sunni پشتون دیوبندی organization چاہے ٹی ٹی پی بول دیجیا چاہے وہ بول دیجے تجاکستان والے تو یہ northern alliance والی جو فوج ہے نا سر جہاں تک ہمیں پتا ہے آپ کو آپ نے بھی یہ سنا ہوگا پڑا ہوگا کی یہ جو northern alliance والی فوج ہے سر جو مسود والی فوج ہے ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چاروں مسود سے ملے میں ایسی بات نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے آئے تھے اور یہ یہ matter تھوڑا سا علا جہے سر اور سچ بات بتاؤں اس matter میں بڑا confusion ہے because i am not convinced جس طریقے سے attack ہوا ہے this does not have the fingerprint of an isis attack میں پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ isis نے نہیں کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ this is away from the norm اس میں کچھ گڑھوڑ ہے سر اس attack میں کچھ گڑھوڑ ہے پتہ نہیں ہمیں سچائی پتہ لگے کی نہیں پتہ لگے کی لیکن ڈیڑھ سا لوگ مارے جاتے ہیں یہ چاروں بندے surrender کر دیتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے اگلے دن یہ کوٹ میں پیش ہوتے ہیں کوٹ میں کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں پیسہ ملا ہے ہمیں یہ ملا ہے ہمیں اس لیے مارا اور پھر یہ بات کری جاتی ہے کہ یوکرین کی اور بھاگ رہے تھے and they were in touch with people inside یوکرین اور ان کو safe passage ملنا تھا یوکرین کے اندر اس کو روس الگ angle سے لے رہا ہے روس میں جو social media ہے جو nationalist parties ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہو نہ ہو ان کی کوئی deal ہو آئیسس کے ساتھ یوکرین کی اور آئیسس نے attack کروا اور یوکرین نے بولا کہ ہم تمہیں بچائیں گے تم چلتہ مت کرو بس تم کیونکہ روس کے اندر سے جو بیان آئے ہیں سر وہ یوکرین کو لے کے بڑا بھاری بیان آئے ہیں کہ یوکرین کے اندر they were in touch with people inside یوکرین and they were planning to enter into یوکرین and find safe harbor in یوکرین اور اس کا کیا مطلب ہے اچانک روس کی اوپر کیا اب وہ سیریہ کی اوپر یہ ہوا تھا اور اساد تھا وہاں پہ اور اس کو یہ help کری اور اس کے خلاف یہ action کرا اور یہ سب یہ کہانیاں چل رہی ہیں بٹ یہ نہیں ہے سر یہ نہیں ہے اگر صرف بات مسلمانوں کی ہوتی کہ مسلمانوں کے اوپر تشدد کی گئی ہے تو سب سے پہلا اٹیک تو آئیسس کا چائنہ پہ ہونا تھا سر سب سے پہلا اٹیک چائنہ پہ ہونا تھا چائنہ پہ تو اٹیک ہوا نہیں چائنہ پہ تو بلکل مسلمانوں کا بینڈ بجا رکھا ہے وہاں پہ پہ بری طریقے سے خال نکال دی ہے مسلمان ہوگی لٹرلی خال نکال دی سر ہڑی سے گودہ نکال دی ہم یہ چینی ہیں they have mistreated مسلم so much so much mistreatment مطلب دوہزار چوبیس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی mistreatment تو میں نے سنید کہ model day میں کبھی ہو پر وہ کر رہے ہیں شان سے کر رہے ہیں تو یہ اس میں سر matter کچھ اور ہے مجھے لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو story باہر نکلے گی اگر کچھ slip up ہوتا ہے but یہ جو operation ہے وہ نہیں ہے سر جو media بتا رہا ہے i'm not convinced جی جی میں سب بلکل ISIS ہو القاعدہ کے لوگ ہوں یا کوئی بھی جہادی ہوں ان کو کوئی بھی پیسے لے کے خرید سکتا ہے سب اب ہم آتے ہیں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے نئی سرکار پاکستان میں کچھ ہفتے پہلے بن گئی اور ایک نئی آواز اٹھنا شروع ہوئی میڈیا سے ادھر ادھر کے vloggers سے کچھ لوگوں سے کہ پاکستان بھارت کی trade شروع ہونے چاہیے ریسینڈلی جی شنکر جی نے ایک کانکلیو میں بات چیت کرتے ہوئے انڈائریکٹلی کہا انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان کی طرف سے ٹیرر فیکٹریز بند نہیں ہوتی کسی قسم کا کوئی ریلیشنشپ نہیں ہو سکتا تو سر بھارت میں یہ بات چیت کتنی سیریسلی دیکھی جا رہی ہے بھارت میں تو اس کے اوپر کوئی ڈسکیشن نہیں ہوا سر دیکھ اسے پاکستان کی دو تین چیزیں ایک تو نمبر ون ٹیررزم ایسا نمبر ٹو جو بھارت میں لوگ وانٹڈ ہیں داؤدھ ابراہیم جیسے یا پھر آپ کے مولانا مصود عزر جیسے یا حافظ ساید جیسے لوگ ان کو اس نے پناہ دے رکھی ہے ان کو سٹیٹ سیکیورٹی مل رکھی ہے وہاں پہ ان دیار ایسیکس اور بھی پاکستانی ڈیپ سٹیٹ دوسری بات یہ سر تیسری بات یہ ہے کہ یہ ٹریڈ تو پاکستان نے بند کری تھی نے سر تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج حیواز شریف کہہ رہا ہے کہ ٹریڈ چلو کھولو کھولو پھر امران کھانا ہے کہ بند کرو بند کرو بند انہوں نے سی پیک کے سا پھی تو یہی کرو سر آپ ان دیکھا ہے عمران خان نے بولا ارے بند کرو bند کرو بند کرو سی پیک اب یہ شواز شریف آ گیا وقت پھر چلاو 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 سی strings کہ رہاں جار تم لوگ اپنا دماغ بنا لو تمہیں سی پیک کرنا ہے یا نے کی نہیں کرنا ہے ہوں ایک طریقے کی بات کرو تم ایک طریقے کی بات کرو یا تو تمہیں سی پیک کرنا ہے ایمران خان آتا ہے سالہ تین سال کے لیے بند کر دیتا ہے شہبہ شریف آتا ہے پھر جوش بھر دیتا ہے سب میں کی سی فیک تو ہونا چاہیے ہونا چاہیے چائنی ہیں چائنیز ہمارے بھائی ہیں یہ ہیں ہوئے تو سب یہی رویہ ان کا ان کی ایکچولی پاکستان کی کوئی پاکستان نہیں ہے سب میں آپ کو بتا دوں پاکستان has got no policy یہ individual run country ہے یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے وہ اپنی پاکستان چلاتا ہے پھر دوسرا بندہ آتا ہے وہ اپنی پاکستان institutions یہاں پہ نہیں ہیں پاکستان there are no institutions at all airstrike کی کہ ہم مار دیں گے airstrike کر دیں گے یہ کر دیں گے سر ان کے پہلے کمر جاوید باجوا صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سو سال کے لیے ہمیں peace چاہیے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مدہ بھول جاؤ تو ان کا آرمی چیف کو ایک سیم ٹائم جس ہے at the same time their آرمی چیف says something their prime minister says something their foreign minister says something اور تینوں چیزیں unrelated ہوتی ہیں which means there is no policy جس کا جو mood آیا وہ اٹھ کے اس نے چائے پھی اس کے من میں کھٹ سے دماغ میں کوئی چیز آئی اس نے فٹ سے بھگ دی سب کے سامنے یہ اب دیکھئے آج کی تاریخ میں انہوں نے انڈیا سے trade بند کر رکھی ہے ہم نے تو نہیں کری پاکستان نے بند کری سر عمران کھان نے بند کری اب یہ کہتے ہیں انڈیا کیوں شروع کرے انڈیا کو کیا فائدہ ہے سب سے پہلے پاکستانیوں کو تو بہت فائدہ ہے پاکستانیوں کو ہر چیز سے فائدہ ہے لیکن انڈیا نہیں چاہتا ہے ان کے ساتھ trade کرنا میں بھی نہیں چاہتا ہوں اچھا وہ جو یوٹیوبر نہیں ہیں وہاں پہ جو پاکستان میں جو مارکٹ میں جاتے ہیں لوگوں کی ریاکشن دیتے ہیں کئی سارے نینے آئے ہیں اب اس میں سے کافی لوگ پاکستانی عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا trade چائنا کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا trade بھارت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور میں اس عوام کے ساتھ اگری کرتا ہوں as in Indian میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی trade چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ zero ہو اور چائنا کے ساتھ 100% ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی trade جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہو ان کی trade ہونی چاہیے چائنا کے ساتھ کیونکہ اگر چائنا کے ساتھ ان کی trade ہوگی تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ سر unequal trade ہوگی unequal trade ہوگی اور جو پاکستان چائنا سے لیتا ہے چیزیں چائنا کو چاہیے ڈالر یا اگر چائنا اپنی کرنسی میں بولے گا تم خریب دو ہم سے پھر چائنا بولے گا کہ تم لو لو تو انڈر اینی کنڈیشنز ان کو بھاری گھٹا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آری بات یہ ہندو نفرت اور بھارت نفرت میں اتنے مبتلا ہیں یہ اتنے زیادہ اس سے یہ ایمپیکٹ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ ان کے ذہن ایمپیکٹ ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی گردنیں کٹ لیں گے لیکن بھارت کے ساتھ and that's okay with us sir ہم بھی نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ تمہیں جو کٹنا ہے کٹو بھی ہے that is none of our business تمہیں جو جس سے ٹریڈ کرنی ہے تم کرو اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سے ٹریڈ نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پوری کی پوری 100% ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہو یہ کراچی لاہور اسلام آباد گریوی رکھوائے گا sir it will become chinese territory میں تو بہت پہلے سے کہتا ہا رہا ہوں sir میں 3-4 سال سے کہہ رہا ہوں ہم لوگ کو جب فوج میں بتایا گیا تھا چائنا to the east and pakistan to the west یہ ہمیں بتایا گیا تھا اب what is coming true is چائنا to the east and چائنا to the west یہ سچا ہی ہے چائنا to the east چائنا to the west کیونکہ پاکستانی سٹیٹ میں آپ کچھ رہ نہیں گیا there is no power there is no authority in the پاکستانی سٹیٹ it is the strength of the پاکستانی سٹیٹ is derived from the chinese communist party وہ ان کو پاور دیتا ہے تو ان کے پاس پاور ہے وہ پلگ اتار دے گا تو یہ لوگ تو کچھ ہی ہے سریع پنچائک لیول کے کھلا رہی ہیں سر ان کا کچھ ہونے نہیں والا تو یہی ایسا this is what I feel as per the current circumstances جی میں سب آپ نے کہا کہ بھارت میں تو کوئی خیر پاکستان کے حوالے سے بات چیر نہیں ہو رہی کبھی کبھی جیشنکر جی سے کوئی اگر سوال کر دیا جاتا تو وہ لائٹ طریقے سے اس کو ایڈریس کر دیتے مگر پالیسی لیول پر ہمیں نظر نہیں آتا تو بھارت میں الیکشن کا سامنے چال رہا ہے اور جیسے ہی جون میں نئی سرکار اوٹھ لیتی ہے جس کا زیادہ امکان یہی ہے کہ بی جے پی کی سرکار پرہیر سے ریالیکٹ ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی سیچویشن بھارت کی طرف سے ایکسیپٹنس کے لیول پہ ہو کے چلیے ان کو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں پھر سے جب یہ تنی باتیں کر رہے ہیں یہ امکان کتنا ہے سر زیرو ایسا نہیں ہوگا سر کہ بھارت کی طرف سے کوئی ایکسیپٹنس ہو انہوں نے دھوکہ دیا یہ دھوکے باز ہیں اور میں ان کے دھوکے کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگ سمجھے سر آپ کے بیوز باچپائی جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کبھی قبول نہیں کرا کبھی قبول نہیں کرا وہی قبول کرنے کے لیے مینارہ پاکستان باچپائی جی گئے تھے جماعت اسلامی نے مینارہ پاکستان کو دھویا تھا گلاب کے پانی سے انہوں نے دھویا تھا کہ یہاں پہ کافر آیا ہے اور اس کو دھو دینا چاہیے ورنہے گندہ ہو جائے گا یہ ناپاک ہو گیا ہے مینارہ پاکستان ہمارے پردھان منتری کے لیے ایسا کارا اور اس کے بعد کارگل کر دیا سر ٹھیک ہے ہم نے بولا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہی پردھان منتری نواز شریف ان کو موڈی جی نے انوائٹ کرا دو ہزار چودہ کو ٹھیک ہے انہوں نے بولا گھر میں بچی کی شادی ہے موڈی جی گئے سارے پروٹوکول توڑ کے ایس پی جی والوں نے ساف منا کرا تھا جو موڈی جی کی سیکیورٹی کی سپیشل پروٹیکشن گروپ ساف منا کرا تھا ایس پی جی نے کلیرلی دی سیڈ نو دی سیڈ سیڈ آپ مج جائیے مج جائیے موڈی جی نے بولا نہیں نواز شریف صاحب نے بولایا میاں صاحب نے بولایا مجھے جانا ہے جب پتھان کو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے انڈیا ایکچولی allowed آئیس آئی ایجنٹس انسائیڈ پتھان کو ٹیر بیس اور انڈیا میں بہت بڑا رکس ہوا تھا پاکستانیوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بھاجپا نے پیس کے لیے کرا ہے پاکستان کے لیے جنیولی دل سے کیا نیبر ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نیبر ہے ٹھیک ہے ہمارے جو بھی اختلافات ہیں لیکن پڑوسی ہیں پڑوسی اپنے نہیں بدل سکتے یہ یہ اٹل جی کہاں کے تھے سر یہ تو آر ایس آس کے تھے چودہ سال کی عمر سے پردان منطری موڈی جی راشتر سوہم سیوک سان کے ممبر رہے ہیں ایک آر ایس آس کا پردان منطری یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں پاکستان کے ساتھ دوست ہیں آپ سمجھ رہے ہیں سر کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیپٹن سٹیک پہ لگا دی کس لیول پہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکویٹی پہ کا دعو لگا دی ہے پاکستان کی دوستی کے لیے انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی یہ کر رہا تھا سر جب شی جنگ پنگ کو بلائے تھا احمد آباد میں جو اپوزیشن والے کہتے ہیں جھلا جھلایا یہ کرا وہ کرا تو انہوں نے یہی کرا کہ نہیں ہمارے نیبر ہیں ہمیں دوستی کرنی چاہیے بھارت کی پولیسی ہے نیبروڈ فرس پولیسی بھارت نے پاکستان کے ساتھ پوری جان لگا کے کوشش کری لیکن کئی بار ایسا ہوا سر پتھانکوٹ کا اٹیک ہوا سر اڑی کا اٹیک ہوا ٹھیک ہے سر پلوامہ کام کیسے بھوج جائے سکے اتنے اٹیک ہوا ہم پاسٹ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم دوہزار چودہ کے بعد کی بات کر رہے ہیں اتنے اٹیکس ہو گئے اتنے اٹیکس ہو گئے اب لگنے لگا کہ یاد دیکھو ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ کٹ لیتے ہیں یہ تو بچھو ہے آپ چھوو گے تو ڈنک مارے گا تو پھر اپنے بولا کہ نہیں یاد پھر بچھو کے ساتھ طرف سے شانتی ہو گئی تو بھارت میں ایک بڑا ترڑا میسیج ملا سن لوگوں کو عوام کو بھی صرف سرکار کو نہیں عوام کو اور میسیج یہ ملا کہ پاکستان اگر کچھ کرتا ہے اور تم اس کو دس گناہ طاقت سے اس کا جواب دیتے ہو تو پاکستان کے سوال کا یہی جواب ہے پاکستان شرافت سے نہیں ماننے والا سٹیٹ ہے آپ کچھ کر دو ان کے لیے آپ ان کے لیے کلیجہ نکال کے رکھتو آ رہے ہیں ان سے ڈنڈے کے ساتھ آپ ڈیل کرو تب یہ خوش رہتے ہیں that is the lesson that Indians learned after bala coat and surgical strike کہ پاکستان ڈنڈے کے آ رہے ہیں ان کو ڈنڈا چلاو تب یہ خوش رہتے ہیں آج کی تاریخ میں سے آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں کیا ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے کیوں کرنی ہے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیوں کرنی ہے اور بھارت کو کیا فائدہ ہوگا ٹریڈ کرنے سے پاکستان سے چلی ہم نے اگر ٹریڈ کری ہمیں کیا فائدہ ہے ہم 5th largest economy ہم 3rd largest بن جائیں گے 3-4 سال میں ہم 5th largest بھی پاکستان کے بینا بنے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری 2 ارب 5 ارب ڈالر کی ٹریڈ تھی ایسی بات کہتے ہیں اب وہ پاکستانی حساب سے 5 ارب بہت ہوتا ہے 5 ارب بہت ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جب ہنڈنبرگ کی ریپورٹ آئی تھی تو صرف ادانی ادانی کا 100 ارب سے کام ہو گیا تھا زیادہ جو مارکٹ کیپ تو اس کی گر گئی تھی جو valuation company کا گر گیا تھا وہ گر گیا تھا 100 ارب سے زیادہ نیچے تو ایک ادانی گروپ کا یہ حال ہے کہ اس کا 100 ارب سے زیادہ مارکٹ اپ گر گئی اور پھر 100 ارب اٹھ گئی یہ دو ارب دھائی ارب کے پیچھے ایسا احسان جتا تھے کہ بھارت کے ساتھ بھارت کو بھی تو فائدہ ہے اچھا پاکستانی ایکچولی سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے trade کر کے بھارت کو فائدہ کیا فائدہ بھئی کیا فائدہ یہ ہوتا یہ آپ کے پاس ہے جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں آپ ایسا کون سا product ہے آپ کے پاس نہیں کرنا پاکستان کے ساتھ trade نہیں کرنی بات چیت اور آپ کو کیوں کرنی ہے آپ کو ہمارے ساتھ کیوں کرنی ہے آپ چائنہ کے ساتھ کرو یہ چائنہ کے ساتھ کرو آپ افغانستان کے ساتھ کرو ایران کے ساتھ کرو آپ کے پاس اور کوئی نیبر نہیں ہے بھارت کے پیچھے کیوں لگے رہے ہیں اور جو ان کے بزنسمنہ وہ بھارت کے پیچھے کیوں لگے وہ مجرد تک یہ سمجھ دنیا ہے کہ بھارت کے ساتھ trade کر دیں کیا چائنہ دوائیاں نہیں بناتا کیا چائنیز سر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو پورا منصوبہ بنایا ہے دس سال سے اوپر ہوگا اس کو they celebrated last year سر 10 years چائنہ پاکستان ایکنومک کروڈور اس کا نام ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کروڈور 65 ارب ڈالر اس میں ڈال چکا ہے چائنہ ٹھیک ہے سر 65 ارب ڈالر اس 65 ارب ڈالر کی جو روڈ بنائی ہیں جو ایکنومک کروڈور بنائی ہیں جو گوہدر بنائی ہے پورٹ اور دنیا بھر کا جو انفرسکچر یہ کہتے ہیں کہ بنائی ہے میں نے تو دیکھا نہیں ہے اس میں پیاس ٹرماتر نہیں آسکتے چائنہ سے آپ کو انڈیا چاہیے کیوں آپ کے پاس سی پیک ہے آپ کا تو گیم چینجر ہے آپ کو انڈیا چاہیے کیوں مجھے بھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کو انڈیا سے کرنا کیا ہے ان کو ان کو چاہیے کیا ہے انڈیا سے جو چائنہ کے پاس نہیں ہے چائنہ کے پاس تو بھارت سے زیادہ ہی ہوگا اور چائنہ آپ کا دوست ہے شہد سے میٹھا بھی ہے ہمالے سے اونچہ بھی ہے سمندر سے گہرا بھی ہے تو چائنہ سے لو بھارت سے ٹریڈ کیوں کرنی ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ سب پورا پورا حجوم گیا ہے بزنسمن کا پردان منطری سے بولنے کے لئے پاکستان کے کہ سب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھولو کیوں کھولو بھارت کے ساتھ کیا کرنا ہے بھارت آپ کا کیا مطلب ہے بھارت سے اور بھارت کا کیا مطلب ہے آپ سے دیکھیں میں سیدھی پاکستانی عوام کو ایک ہی چیز بول رہا ہوں سر ٹھیک ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے we don't need each other ٹھیک ہے آپ ہمارے بینا رہ سکتے ہیں ہم آپ کے بینا خوش ہیں آپ اپنے رکھتے جاؤ ہمیں اپنے رست جانے دو بھی ہے آپ جاؤ چائنے سے کرو ٹریڈ ہم سے کیا لینے دینا سر یہ جو سر یہ پتہ کونسی فیلوسفی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگوں کا کہنا کہ انڈیا میں بھی ایسی کونسٹیونسی ہے جو جو ٹریڈ چاہتی ہے پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ایسا کئی پاکستانی ایسی پاکستانیوں وہ گلت فیلوسفی ہے کہ انڈیا میں بھی ایک بڑی کونسٹیونسی ہے کوئی سرکاری بندہ یہ نہیں کہے گا جو گورنمنٹ کے لئے کام کرتا ہے یہ نہیں کہے گا کہ پاکستان کسا ٹریڈ ہونی چاہیے کیونکہ موڈی سرکار کی پولیسی ہے وہ پاکستان کا نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتے وہ نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتے یہ ٹریڈ کے خواب ہیں ان کو پتہ نہیں کیا خواب ہیں کس خواب میں جیتے ہیں کس جھوٹی دنیا میں پاکستانی جیتے ہیں یہاں پہ سر کوئی کونسٹیونسی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں انڈیا میں who are private citizens جن کو وہ پرانا بکھار نہیں ہوتا سر کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعہ ہی نہیں ہے نا سر وہی والا بکھار ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے سر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ یہ کہتے ہیں جنہوں نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعہ ہی نہیں عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ ایموشنلزم ہے اس میں کوئی اس میں کوئی بات نہیں ہے جی ہمیش صاحب آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے پاکستان کے جیو ٹی وی پر سلیم صافی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہمارے دوست ساجت تارٹ صاحب نے زور دیا وہ ابھی ریسنٹلی بھارت سے آئے ہیں اور وہ ہماری طرح پر بھارت ان کا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بھارت کی سرکار میں بہت سارے گروپس ہیں جو پاکستان کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا آپ فائنل کمنٹ کریں گے بھارت کے اندر بھی ایسے گروپ موجود ہیں حکومت کے اندر ایسے گروپ موجود ہیں جو پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ چاہتے ہیں دوبارہ ڈائلہ کرنا چاہتے ہیں اور میں بالکل میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے میں بلکل یہ ڈسکس کر چکا ہوں کئی حلقوں کے اندر جو کہ جن کی انفلوانس ہے اس پرکار رجیم کے اندر they have an interest in starting trade again with پاکستان سر میں نے میں نے ساجد طرق ساپ کا انٹریو دیکھا نہیں ہے تو مجھے اس کی knowledge نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے لیکن ایسا کوئی گروپ نہیں ہے سر پرائیوٹ میں ایسا ہوتا ہے سر کہ کبھی کبھی اگر کوئی پاکستانی ہے اس سے کوئی مل لے پارٹی میں اس سے کوئی پارٹی میں مل لے یا کسی کی روٹس ہوں پارٹیشن کے پہلے پاکستان میں ہیں کوئی اچھی بات لوگ جب دو لوگ ملتے ہیں سر اچھی بات کری دیتے ہیں ٹھیک ہے لوگ nobody wants کہ آپ ہمارے میمان آئے ہیں ہم آپ سے بولنے کے نہیں پاکستان سے ہم کچھ نہیں رکھنا چاہتے کسی نے کچھ ایسی پرائیوٹلی بول دیا that should not be taken by anyone ساجد طرق ساپ کو تمہیں انٹریویو نہیں دیکھا تو میں نہیں کمنٹ کر سکتا کہ صاحب نے کیا بولا ہے لیکن بات اس میں یہی ہے سر کہ the government of India has no policy like this there is no intent there is no policy اور کی پرائیوٹلی کسی نے کچھ بولا پرائیوٹلی بولنے سے اگر کسی نے بولا بھی ہے مجھے نہیں پتا کس نے بولا ہے سر پر اگر کسی نے اگر وہ سرکار میں نوکری کرتا ہے بندہ اور انہوں نے کسی پاکستانی نیشنل یا کسی پاکستانی origin بندے سے یہ پرائیوٹلی بھی اظہار کر رہا ہے اور یہ بات سر اگر گورنمنٹ کو پتا لگ گئی کہ انہوں نے ایسی چیز کی پیش کش کری ہے انڈیریکٹلی that بیوروکرات will be in very thick suit اور that ڈیپلومیٹ will be in very very thick suit اس کو پتا ہی نہیں لگے گا سر کیونکہ یہ گورنمنٹ ہے کچھ ایسی بودی سرکار جو ہے نا سر they are very very straight forward in these matters نہیں کرنا نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا اور یہ رائے نہیں ہے سر پردانمنٹری کی یہ مودی جی کا آدیش ہے کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا مطلب نہیں ہوگا پتھر پہ لگ دیا نہیں ہوگا جب تک پھر سے سرکار یہ ڈیسائیڈ نہ کرے گی ہوگا تب تک نہیں ہوگا کسی کا کچھ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا دو روپے کا فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے بولا ہے تو کیوں I have not seen the interview میں نے ساجد طارر صاحب کا interview نہیں دیکھا تو میں comment نہیں کر سکتا لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں میں اس پر react کر رہا ہوں it is impossible ہو ہی نہیں سکتا 110% آپ لکھ کے لے لیجے ہو ہی نہیں سکتا یہ پاکستانی خواب دیکھ رہے ہیں یہ خواب دیکھتے رہے ہیں یہاں پہ سر ایسا ہے کہ people are people over a period of time پاکستان کی حرکتوں کی وجہ سے عوام اتنا anti ہو گیا ہے یہ لوگ غلط judge کر رہے تھے کہ بابا رازم بیٹنگ کر رہا ہے تو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں یا ان کو بڑا غلط judge ہو جاتا ہے کہ دیکھو airport پہ کیا welcome ہوا welcome کیا ہوا بی سی سی آئی نے کہ event management company کو پیسہ دیا ہوتا یہ ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے سر اس نے event management company کو پیسہ دیا اس نے بولا کہ پچاس بندے چیئے ڈھول والے اور سوڈ انسر چیئے وہاں پہ ٹھیک ہے پاکستانی ٹیم آئی گی نیو زیلنڈ کی ٹیم آئی گی آسٹریلیا کی ٹیم آئی گی شریلنکا کی ٹیم آئی گی سب سے ناچنا یہ خوش ہو گئے وہاں پہ کہ ہمارا خاص welcome کرا گیا اس کا مطلب بھارت اور پاکستان ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس گلت فہمی میں یہ وہی افغانستان والی گلت فہمی کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ they are making the same mistakes بہت آخر میں چانکیہ dialogue کے حوالے سے بہت دنوں بعد باتچیت ہو رہی ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ایکٹیوٹی سر ہو رہی ہے اس انڈ پہ کچھ نہیں سر سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے میکزین نکالنے کا من ہے تو اگلے دو مہنے میں شاید میکزین نکل جائے سر اور سب کچھ ہو جائے تو دیکھنے سر کیا ہے باقی سب چل رہا ہے آپ کے عشروات سے سب ٹھیک ہے سر everything is okay with your blessings sir sir looking forward to host you in US at least in the US کہ کوئی وہاں پہ چانے کیا کا ایک بڑا سا امکان کلیب کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مل کے کریں گے جی سر بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر آپ کے بہت شکریہ گزار رہا ہے آپ نے میں وقت دیا ویوز بات چیز سنی آپ نے میجر گورواریا جی کی کھری کھری باتیں کرتے ہیں بلا تکلف ڈنگ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں آپ ان کے چانے کیا فورم کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ان کی ایپس کو اپنے موبائلز پہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے اور مجھے معلوم ہے کہ ملینز اینڈ ملینز ووچ میجر گورواریا جی کے اپنے ڈائلاؤگ اپنے شوز اور ہمارے ساتھ بھی وہ سمیں نکالتے رہتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اور آپ ٹیک ٹی وی کے چینل کو بھی یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے اور ہماری اپس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو پے پال پیٹریون اور کریٹ کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کی بات چیپ میرے ساتھ اور مجھے گورواریا جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ پہنچے پہنچے پہنچے